اور ساسن دوارہ حالانکہ سبھی اناج مڈیوں میں جو ہے بغیر گیٹ پاسی اس کے جس طرح سے اگر کوئی بھی شیڈولنگ کے تحت گاڑی آتی تھی اس کو جو ہے گیٹ پاس موقع پر ہی دے جیا جاتا تھا لیکن چوبیس گھنٹے سے اس طرح کی جو پرشانیاں ہیں کسانوں کو اٹھانی پڑ رہی ہے آس پاس کی کہیں اناج مڈیوں میں ہریانہ سرکار نے اس کے اوپر کچھ روک جرور لگائی ہے کیا وہے روک ہے اور کب تک یہ جاری رہے گی کیوں کسانوں کو پرشانی آ رہی ہے اس بارے میں بات چیت کرنے کے لئے کرنال کے ڈپٹی کمیشنر نشاند کمار یادب جی ہمیں صرف موجود ہیں صرف کیا کہنا چاہیں گے حالانکہ شروعات میں آپ نے جو ہے پرمیشن دیتی کی بغیر شیڈیولنگ کے کسان جو ہے اپنی فصل لاسکتا ہے لیکن اب کسانوں کو کہیں اناج مڈیوں میں روکا جا رہا ہے کافی کسانوں کے فون آ رہے ہیں تو تو ایسا کیوں کیا گیا اور کیا کچھ میسے کسانوں تک دینا چاہیں گے دیکھیں اس میں جو یہ ساری کی ساری ویوستہ بنی ہے وہ اس لیے بنی ہے تاکہ منڈیوں میں جو گے ہوں کی اواق ایک دم سے بہت زیادہ ہو گئی ہے کرنال جلے کی میں بات کروں تو لگ بک ستر فیسدی ہماری گے ہوں جتنی آنی ہے اتنی آ چکی ہے اور پچھلے تین چار دن میں بہت زیادہ ماترہ میں گے ہوں آئی ہے اس کی وجہ سے کئی جگہ منڈیوں میں سمسیہ اتپن ہو گئی ہے جگہ کی بھی شورٹیز ہے اٹھان ہونے میں بھی پریشانی آ رہی ہے منڈیوں میں ٹرک سوارا کی انٹری کرنا اور بہا جانے میں بھی دکت ہے اس لیے ہم نے کسان بھائیوں سے آگرہ کیا تھا کہ اگر جتنا دیری سے ہو سکے جا جو ان کی شیڈیلنگ کی گئی ہے اسی کے آدھار پر اپنی فصل لے کے آئیں پھر بھی اگر کسی کسان کسان کا کی کوئی امرجنسی ہے تو ہم اس کو منڈی پہ گیٹ پاس کاٹ کر کے علاؤ کرتے ہیں ہم نے جو پانچ ہماری مین منڈیاں تھی جہاں جیادہ فلڈنگ کی دکت ہے جس میں آسند ہے تراؤڑی نیلو کھیڑی نگدو نسنگ اور اندری ان پانچ منڈی ان پانچ جگہوں پہ تین تین نئی پرچے سینٹرز کھلوائے ہیں تاکہ اور جگہ کریٹ ہو سکے تو کسان بھائیوں کو کوئی پریشانی نہیں آنے دی جائے گی لیکن میرا آگرہ ہی رہے گا پریشاشن کا انرود ہی رہے گا کہ جب ان کی شیڈولنگ ہو تب ہی فصل لے کے ہیں تاکہ نہ تو ان کو پریشانی بھگتنی پڑے نہ ہی منڈی میں جو باقی کسان آئے ہیں ان کو کوئی پریشانی آئے ہیں آپ رکھتا ہے کہ ایک ساتھ کافی گاڑیاں آگئی جو اور کسانوں کی صحیحیت کو دھیان میں رکھتے ہی اس طرح کا قدم اٹھایا گیا لیکن کسان کافی پریشان ہے جانکاری ہے کہ اندری لادوا روڈ پر کسانوں نے جام لگایا ہے اور گھیڑ کی طرح سے جو یو پی والا پول ہے یو پی سائٹ سے جو کسان آ رہے ہیں سوڈیٹسو ٹیکٹر ٹولی آبی وہاں پر کھڑی ہیں اور کسان وہاں پر پروٹیسٹ کر رہا ہے تو ان کسانوں کے لیے کیا میسے دینا چاہیں گے اندری میں جو ٹیکٹر ٹولیز ہیں ہم نے بات کر کے ان کو کہہ دیا ہے کہ جو چونکہ اندری منڈی میں ابھی بھی جگہ بچی ہے تو ہم نے ان کو علاو کرا دیا ہے آدھے گھنٹے میں ساری کی ساری ٹیکٹر ٹولیز کے گیٹ پاس کٹ کے اندر چلے جائیں گے جو یو پی بورڈر پہ گہوں آنا ہے اس میں ہم نے اسپیسیفکلی ہدایتیں دی ہیں کہ جو ریزسٹرڈ کسان ہیں وہی لے کے آئیں جو کسان ہیں وہ ٹیکٹر ٹولی میں ہی لے کے آئیں کوئی ویاپاری وغیرہ لے کے آتے ہیں ٹکو اگرہ میں اس پہ ابھی ہم بعد میں اس کو پرچیز کر سکتے ہیں پہلی پرائیٹی کسانوں کو ہے تو جیسے میں نے کہا چونکہ ابھی یہ اچانک سے تین چیار دن میں کافی ساری فصل آئی ہے ہمارے یہاں ہو سکتا ہے ایک دو دن لگے لیکن اسططی جلد ہی سامانے ہو جائے گی بلکل آپ نے دیکھا کرنال کے ڈپٹی کمیشن نشانت کماری آدم نے کرنال جلے بر کے تمام کسانوں سے اپیل کی ہے کہ اس طرح کی جو پرشانی ہیں وہ کسانوں کی سولیت کو دھیان میں رکھتے ہی کی گئی ہے تاکہ کسان پرشان نہ ہو کیونکہ ایک ساتھ کافی ٹیکٹو ٹولیاں جو ہے اندر آ گئی تھی جس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس طرح کا جو فیصلہ ہے کرنال پرشاسن راجے سرکار کی طرح سے لیا گیا ہے اور ایک یا دو دن کی یہ پرشانی آنے والے سمجھ میں جل سے جل دستا جو سمادان ہے وہ نکال لیا جائے گا چاہے وہ یو پی کے کسانوں چاہے کرنال جلیبر کے کسانوں ہماری آپ سبی سے اپیل رہے گی کہ سیم رکھے اور پرشاسن کا ساتھ دیں ہماری آپ سبی سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں کرنال بریکنگ نیوز کرنال کرنال بریکنگ نیوز کرنال کی ہر بڑی خبر ہریانہ کی ہر بڑی خبر آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتا ہے کچھ لوگوں کے فون آتے ہیں کہ ان کو ہر خبر شو نہیں ہوتی ہے اس کے لیے آج ہی آپ ہمارا ایک بار فویس بک پیج کھولیے کرنال بریکنگ نیوز پر جائیے آپ کو اس طرح سے اپشن نظر آئے گا یہاں پر بیل آئیکن ہوگا سب سے پہلے آپ کو اس کو کلک کرنا ہے دوبارہ سے کلک کر کر یہ تمام اپشنز کھولیں گے سب سے اوپر آئے گا نیوز فیڈ کا اپشن اس کو آپ کو کلک کر کر فیوریٹس میں جانا ہے اس کے بعد پوسٹ کا اپشن آئے گا اس کو کلک کر کر آپ کو ہائیلائٹس میں جانا ہے ویڈیوز کا اپشن آئے گا اس کو کلک کر کر آپ کو آل نوٹیفیکیشنز کرنا ہے اور اس کے بعد لائیو ویڈیوز کا اپشن آئے گا اس کو بھی کلک کر کر آل نوٹیفیکیشنز کرنا ہے جس کے بعد کرنال بے ہریانہ کی ہر بھڑی خبر آپ کے موبائل فون تک سب سے پہلے پہنچے گی